بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہہ لیت سے ہوں گے پاکستان سے سی رسپیز یوٹیوب چنل میں آپ کا بیلکم ہے آج کی جو رسپی ہے بہت مزید کی رسپی ہے آج ہم بنانے جارے ہیں گوار پھلی کیمہ کیمہ گوار پھلی بہت مزید کی باتی ہے بہت سان سی رسپی ہے آپ کو آلو گوارٹ پھلی جو ہے آلو گوارٹ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں لیکن یہ اور بھی مزید کی بنتی ہے آلو کے ساتھ بھی اچھی بنتی ہے لیکن کیمہ کے ساتھ بھی اچھی بنتی ہے میں مٹن کا کیمہ یوز کروں گی جنلے پھر ہماری رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ کیمہ چاہیے میں نے آدھا کیلو مٹن کا کیمہ لیا ہے آپ بیف کا بھی لے سکتے ہیں اور یہ فروزن ہے اس سے آپ کو بلج کی فارم میں نظر آ رہا ہے اس پہ ہم پیسٹ پر ایٹ کریں گے تو یہ ایک ٹی سپون بھڑ کے ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہلتی پیسٹ ہے یہ بھی ایک ٹی سپون بھڑ کے ہے تو آپ پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ترہی جائے گا اور یہاں پہ چار پانچ سے چھے ادل ہری مرچیں ہیں ساتھ میں دو تین ادل دالچنج کے ٹکرے ہیں اور ایک عدد الیچی ہے بڑی وہ ہم ایٹ کر دیں ثابت مسالہ ایٹ کر رہی ہوں میں یہاں اس کے اندر جو یہ جو ہے زیرہ کھٹا ہوا ہے تو یہ جو ہے ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون یہ بھی ایٹ کریں گے بھڑ کے اور دو عدد جو ہے میں یہاں پہ چلیز ایٹ کروں گی اور چلیز جو ہے میں ہاں سے ہی توڑ کے ایٹ کروں گی اس طرح جو ہے دو پیس کر کے اور یہ گھول جائیں گی تو پتہ نہیں چلے گا لیکن یہ ہے اس کا ٹیس پزر مزی کا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کرنے والے ہیں چلی پیسٹ اور جو سے پہلے چلی پاوڈر ایٹ کریا ہے میں نے وہ جو ہے وان فورٹ ٹی سپون کے کلیپ ایٹ کیا ہے آپ کو زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور یہاں پہ جو ہے گرم سا جو ہے دھنیا پاوڈر ایٹ کیا ہے دھنیا پاوڈر تقریبا ایک ٹی سپون بھڑ کے ہے یہاں پہ میں چلی پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں یہ ذرا لیکووٹی ہے کیونکہ تقریبا جو ہے چلی پیسٹ کا اینڈ ہے ذرا لیکووٹی ہے تو اس پہ میں نے تقریبا ہاف کپ کے قریب ایٹ کر لیا ہے کیونکہ کیمے کے اندر مرچیں زیادہ ایٹ ہوتی ہے یہ زیادہ ایٹ کرتا ہے ذرا لیکووٹی ہے اور یہ سپائسی ہی پسانت ہے کیونکہ ہم جو ہے یہاں پہ جو پھلیاں ایٹ کرنی ہے ہم نے اس کا بھی جو مرچ مسالے وہ بھی ہم نے ابھی ہی ایٹ کر دیا ہے میں نے پانی ایٹ کیا ہے تقریبا ہاف لیٹر کے قریب ہے یا دو گلاس کہہ لیں تو اتنا پانی ایٹ کیا ہے میں نے اور اب اس کو ہند مکس کرنے کے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے اب میں نے چولے پر اس کو نہیں چڑھایا ہے تو اس کو ہم جو ہے اب دھاک کے تقریبا ہم نے پکانا ہے تب تک جب تک یہ کلنا چاہے لیکن اگر آپ پریشور کوکر میں بنا رہے ہیں تو آپ کو پانی تھوڑا سا کام ایٹ کرنا ہوگا اور جو ہے تقریبا 20 منٹ لگیں گے آپ کو پریشور کوکر میں لیکن میں یہاں پہ ایسی جولے پہ بنا رہی ہوں تو مجھ سے زیادہ ٹائم لگنے والا ہے اور اس سے پہلے جو ہے یہاں پہ میں ایک چیز بھول گئی ہوں وہ ہے پیاز پیاز بھی ہم نے ایٹ کرنا ہے پیاز جو ہے میں نے کٹ کر رکھی ہوئے یہ تقریبا ایک لارڈ سائز پیاز ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں ہاف سے ایک کپ جو ہے ہم نے ایٹ کریں گے اور ایٹ کر دیا تھا میں نے ساتھی اب جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ فارم جو ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سبحان اللہ ہم یہ جو ہے ہمارا جو کیمہ ہے وہ بن چکا ہے مطلب کہنے کا ہے کہ پک چکا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اب یہ بھی ہلکا ہلکا پانی موجود ہے اس کے اندر مجھے تقریبا ایک گھنٹہ لگا ہے اس کو پکانے میں اب یہاں پہ تقریبا ہاف کپ کے قریب میں نے آئل ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر آئل اپنے حساب سے آپ کھی بھی آئٹ کر سکتے ہیں جو بھی آئٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو اس کو اب بھوننے والے ہیں اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے اور اس میں سے اب یہ بتاتی چلو اب یہ بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ بھوننا کب تک میں جتنا بتاؤ دوں کہ بھوننا آپ نے تقریبا پانچ منٹ پانچ سے چھ منٹ ہے اور کیونکہ یہ کیمے کے اندر آپ جتنا مرضی آئل ایٹ کرتے ہیں یہ بہت جلدی نظر نہیں آئے گا آپ کو بھوننے کے بعد بھی آپ کو آئل چلتا پھرتا ہے جیسے سالر میں نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا نہیں ہی نظر آئے گا دوسرے سالوں میں بدر بھوننا کب پانچ منٹ پانچ منٹ میں نے بھون لیا اس کو اب اس کے اندر ایک میڈیم سائز تومار کی بھیوری آئٹ کر دیا ہے میں نے اس کو کرائن کر کے اور پھر کو پھر مکس کریں گے ہم اور آپ پھر تمارٹ بھی پہیس آب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور میں صرف ایک ہی تومار آئٹ کر رہی ہوں اس کے اندر اس کے بعد ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے دہی دہی کو اچھے طرقے سے پھینٹھ کریں گے ہاف کپ دہی ہے ہے تو ہاف کپ ہم اٹھ کریں گے اچھا طریقے سے اس کو پھینٹ لیں پہلے اور اس کے بعد اس کو اٹھ کر لیجئے گا اب اپنے حساب سے کم زیادہ یہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو مکس کرنے والے ہیں اچھا طریقہ سے مکس کریں بھونے آج جو ہے میں نے پہلے سلو رکھی تھی اس کو گلایا ہے اب جو ہے میں نے آج میڈیوم کرتی ہے میڈیوم ہائی کرتی ہے بلکہ تھوڑی سی تاکہ اس کچھ طریقے سے پھونے جو پانی ہے وہ خوش خوش ہے پانی اتنا بھی خوش نہیں کرنا کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر پھلیاں ایڈ کرنی ہے جو کہ پکنا باقی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم پانی ایڈ کرتے پھڑیں اور پھر اس کو سکھاتے پھڑیں تو اسی پانی کے اندر ہم جو ہے جو یہ دہی کا بنا ہے تو اسی کے اندر ہم پھلیاں ایڈ کرنے والے ہیں ایکسٹرہ پانی ایڈ نہیں کر رہی ہوں میں یہاں پہ دو سے تین منٹر اس کو چھ طریقے سے پھونے گا تاکہ دہی جو ہے چھ طریقے سے ہو جائے تو اب جہاں پہ پھلیاں لیں ہیں میں نے تک ڈیپن جو ہے ایک دو ڈیڑھ کپ ہے پھلیوں کا اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس کو میں نے کیسے پروسسنگ کرنی ہے اس کی کڑواہت کیسے نکال لیں ہے تو گووار پھلی کھٹی ڈیڑھ کرنے والی ہیں تو یہ بالکل میں نے اس کو refresh لیا ہے کیونکہ میں نے اس کو تیار کر کے اللہ ڈیڑھ دیا تھا فریز کر لیا تھا تو میں اسے کے等ے آب تک کرنے والی ہوں تو جو ہے یہ ما شالالہ سے مانی بہت مزی کے یہ بننے والا ہے تو یہ خودیی دیئی فروز ہو جائیں گے کیونکہ میں نے اس کو لٹی پرسسنگ کر کے رکھا ہویا تھا تو اگر آپ نے چک کرنا ہے تو آپ مجھے اللہ کو بارکھلی ریسپی جو ہے وہ میری چینل میں جا کر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو آسانی سے مل جائے گی تو ادھر سے آپ چک کر کے اس کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ کیسے اس کو پھلیاں کو تیار کیا تھا اور اسی ایم میتھر سے میں نے یہاں پہ بھی اس کو یوز کیا ہے اور اس کو بچی طریقے سے مکس کریں گے اور یہ ہاف دن ہے ویسے بھی پھلیاں ہماری اور ہاف یہ پکنے والی ہیں تو اپنے پھر اس کو جو ہے پکاتے ہوں میں پکنے کے بعد جو ہے پکاتے ہوں میں ما شہ اللہ سبحان اللہ ہماری جو ہے فلیاں کمہ یا گوار پھلی کمہ گوار پھلی ہماری ریٹی ہو چکی ہے بہت مزے کی بہت ایسٹی بنتی ہے یہ بہت زیادہ زیادہ بہت ایمزی کی بنتی ہے یہ علو گوارفلے سے بھی زیادہ مزے کا بنت ہے کیمہ گوارفلے اور امید کرتی ہوں میرے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی سمپل سی ریسپی ایسی ریسپی آپ کو پتائی ہے مٹن کا کیمہ یوز کیا آپ کوئی بھی کیمہ یوز کر سکتے ہیں ایون چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس ریسپی کو برانے کے لیے لاسٹ پہ جو ہے کسوری میتھی آئٹ کروں گی آپ اس میں لاسٹ پہ چلیز بھی آئٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں دھنیا پہ آئٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں جو آئٹ کرنا چاہے ہیں آپ لاسٹ پہ آئٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں اس کو سمپل رکھنے والی ہوں میں یہاں پہ جسٹ کسوری میتھی آئٹ کروں گی اور چیزیں نہیں آئٹ کرنے والی اوکے تو پھر امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی ہے جو کیمہ گوارفلی کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ میں بتائیں کسی بنی ہو میجرین کو سبسکرائب کیجئے گا پیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا یہ بلکل فری ہے یہ ستی ہے تک کہ آنے والی ویڈیو آپ تک بغیر مسئلہ مسئلہ کے پہنچ سکے اور امید ہے کہ آپ میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی نیکس ریسپی تک کے لیے اور اللہ حافظ موسیقی